بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم ٹی ٹی سیونٹ ٹرانسلیشن کا سیونٹھ لیکچر لے کر آپ اس خدمت میں حاضر ہوا ہوں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کیونکہ وہ ورڈ ٹو ورڈ لفظ بلفظ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے کبھی بھی بلکہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سینٹینسز کو یاد رکھنا پڑتا ہے ہم کے استعمال کو یاد رکھنا پڑتا ہے اب کچھ بچے سوال بھی کرتے ہیں نا ٹیچر سے جملے پوچھتے تھا کہ وہ تھوڑا پریشان ہو ٹیچر بھی تو وہ جملے ہی لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے نا پہلے بھی اس طرح کے جملے کروا چکا ہوں مان اور یہ سارے جملے ایسے ہیں جس میں لس بلس ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی یعنی سے بارش ہوتے ہوتے رہ گئی اب یہ عجیب جملہ بھئی ہوتے ہوتے رہ گئی سوئی میں دھاگا ڈالو یا دل کو دل سے را ہوتی اپنے گناہوں سے توبہ کرلو اب توبہ کے لیے ورڈ کیا لے کر آئیں گے یہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے اب خالی کے لیے ایمپٹی لگائیں یا کیا لگائیں تو اکثر بچے کنفیز رہتے ہیں ان کو میں مسئلہ حل کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں جیسے بارش ہوتے ہوتے رہ گئی دی ایکسپیکٹڈ رین ڈیڈ نوٹ فال لو بھائی یعنی متوقع بارش بارش تھی مگر وہ نہیں ہوئی بارش ہوتے ہوتے رہ گئی ٹھیک ہے نا سوئی میں دھاگا ڈالو بھائی دھاگے ہو جائے گیتے ہیں thread thread verb بھی ہے صرف ناؤن نہیں ہے thread ایک verb بھی ہے as a verb استعمال ہو رہا ہے imperative sentence ہے thread thread the needle سوئی میں دھاگا ڈالو thread the needle یہ ایسی یہ سے میں کہوں shirt کا button لگاؤ تو کیا ہوگا button up your shirt ٹھیک ہے نا shirt pant کے اندر کرو تو کہا جاگا tuck in your shirt tuck in t u c k i n in tuck in ٹھیک ہے نا تو thread the needle دل کو دل سے رہا ہوتی ہے یہ جملہ آیا ہے papers میں بھی آ چکا ہے دل کو دل سے رہا ہوتی ہے تو یہ proverb ہے یاد رکھئے گا love begets love ٹھیک ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو ٹھیک ہے نا تو توبہ کرنے ہو کیا کہتے ہیں سمپل سا ورڈ ہے بھائی اٹھون 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 کا مطلب ہے گناہوں کی توبہ کرنا یا جسے ہندی میں پرسچت کرنا کہتے ہیں اٹھون فور یور سنس سن کہتے ہیں گناہ کو ٹھیک ہے نا گناہ کی عمل کو سن کہتے ہیں اٹھون فور یور سنس یہ مکان کرائی کے لیے خالی ہے دس ہاؤس ہوم نہیں ہوگا ہاؤس ہوگا پی پی نائن میں بتا چکا ہوں ہوم اور ہاؤس کا ڈیفرنس دس ہاؤس اس کرائی کے لیے خالی ہے اب یہ کیا تو بھائی کامن اوبزرویشن ہے آپ سڑک پہ چلتے پھرتے ہیں بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوتے ہیں اس کے پر لکھا ہوتا ہے ٹو لیٹ ٹو لیٹ کا کیا مطلب ہے کرائی کے لیے خالی ہے لکھ دیں آپ ٹو لیٹ کمپلیٹ ہویا دس ہاؤس اس ٹو لیٹ یہ ہے جناب آج کی ٹرانسلیشن پانچ جملے چھوٹے سے ٹھیک ہے نا آپ کے لیے کوئی لمبا چوڑا لیکٹر نہیں یاد رکھنے والے جملے ہیں ان میں ٹیکنیک وغیرہ کوئی نہیں ہے صرف یاد رکھنے بڑے مزیدہ جملے ہوتے ہیں اس لیے یاد رہ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان جملوں کو اس یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے آپ ایک دوسرے سے پوچھیں اچھا اس کی ٹرانسلیشن بتاؤ اچھا اس جملے کی ٹرانسلیشن بتاؤ جب آپ اس طرح سے لوگوں سے پوچھیں گے تو ظاہرہ ان کو بتائیں گے بھی تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پہلی کی طرح لے کر چلیں اس کو اور خود بخود یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ٹی ٹی سیون میں اتنا ہی لٹریچر کے چینل کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا تو میرا خیال ہے اب ریسپونس آنا شروع ہوگا کچھ لوگوں نے جواب دیا بھی ہے مگر مزید مجھے جوابات اور چاہیے تو انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے یہ چینل جس طرح سے آپ کا چینل ہے انگلیش ویسر نوید نقوی آپ کا چینل ہے آپ لوگ اسے پروموٹ کر رہے ہیں آپ کی لوگ چلا رہے ہیں میں تو خادم ہوں آپ کو اسی طرح سے میں لٹریچر کا ایک الگ چینل لانچ کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی رائے لے کر اگر آپ کہیں گے تو لٹریچر کے لیے ایک الگ چینل آئے گا اس میں مکس کرتے ہوئے مجھے درہ کنفیجن ہو رہی ہے کہ گرامر میں لٹریچر مکس ہو جائے گا تو پیٹنٹ نہیں رہے گا کہ لٹریچر کا چینل ہے یا گرامر کا چینل ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کی رائے کا انتظار آئے گا کمنٹ باکس میں thank you very much شاد رہیں آباد رہیں